پاکستان ننجاتی پارٹی کی ایج کیا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو سٹیبل کیا مارکیٹ کے اندر پروڈیوس کیا آپ کی پارٹی کے اتنے بڑے بڑے جلسے اور یہ اتنے عوام و ناس یہ ساری چیزیں کہاں سے مینل جو تھے میں ہی نہیں سنیں سنیں میں اب اس وقت کی جو سچویشن اور صورتحالہ کوئی بندہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں بندہ بس کھا سکتا اسلام علیکم ناظرین میں عبدالدواب آپ کی خدمت میں آج ایک سیاسی بیٹھک کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج جو ہماری اس پورڈکاسٹ کے سپیشل گیسٹ ہیں جناب راجہ فیضان اسلام صاحب جو کہ پاکستان نزیاتی پارٹی کے جنرل سیکیٹری ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف ارگنیزیشن کے اندر اس وقت بھی وہ بڑے ایکٹیو ہیں تو آج اس پورڈکاسٹ کا نام میں نے سیاسی بیٹھک اس لیے رکھا چونکہ اس وقت ایک زبردست قسم کے سیاسی ورکر بھی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سوشل ورک کے اعتوار سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی بڑے ایکٹیو ہیں ان سے باتشیت کریں گے اور پاکستان نزیاتی پارٹی کو لے کے آج تھوڑا بہتا ڈسکس کریں گے اور باقی معاملات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم بتائیے کہ آج کی ہماری جو سیاسی بیٹھک ہے اس میں آپ تشریف لائے تو کیا حفلی کر دیں آپ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے بلایا اپنی سیاسی بیٹھک میں جو ہے وہ موقع دیئے اور آپ نے جس طرح سے ہم نے آپ کا ورک دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنانے میں آپ جیسے نوجوانوں کا بہت کردار ہے اس میں جو ہے وہ میں ہم نے بھی اپنی پلیٹیکل پارٹی کا یہی موٹیو رکھا ہوا ہے کہ نوجوانوں کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے اور جب پاکستان کے تمام پلیٹیکلی بھی ایڈمنیسٹریشن بھی میڈیا کے بھی سارے جب اس طرح سے قابل نوجوانوں پر آئیں گے تاب ہمارا ملک ترقی کرے گا تو مجھے بڑی خوش ہوئی اچھا فیضان بھئی میں بریادی طور پر پہلا سوال تو آپ سے یہی کرنا چاہوں گے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے میں نے او اے لیولز کیا پھر اس کے بعد ای سی سی اے پارٹ کوالیفائیڈ کیا اور آپ نے پلیٹیکس کب جوائن کی بیسیکلی تو میں 2011 سے ایکٹیو ہوں ایز اس پلیٹیکل اینڈ سوشل ایکٹیویسٹ اور پہلے میں پاکستان نظریاتی طور میں پاکستان طریقہ انصاف کو بھی سپورٹ کرتے رہے کچھ ٹائم لیکن جو ہمارا سوشل یا جو اپنا ہمارا یوت ایکٹیویزم تھی وہ ایک طرح سے انڈیپینڈنٹی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ تنظیموں کے ساتھ میں نے کام کیا جس میں جو کومننٹ ہیں وہ سرعام ہے فکسٹ ہے جلوبل یوت اسوسییشن ہے یوت آلائنس ہے پھر اس طرح سے کشمیر یوت آلائنس تھا اور بہت ساری ایسی جس کو ہم لوگ لے کے چلتے رہے اور پھر جو راول پنڈی اسلامباد کی تنظیمیں تھی بیس سے زیادہ اس کا بھی میں سیکرٹی جنرل رہا ٹھیک ہے تو یہ مطلب ساتھ آٹھ سالوں میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ میں اورگنیزیشن کے ساتھ کام کر کیا اور ڈیفرنٹ جو پبلک اور سوشل ایشوز ہیں وہ ہم نے ہائلائٹ کیے سٹوڈنٹ ایشوز تھے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تو یہ ہماری جو ہے ماشاءاللہ اس ایج کے اندر ناظرین میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایج ہوتی ہے اس ایج کے اندر لوگ اپنی زندگی کو انجوائی کرنے میں گزار دیتے ہیں لیکن تیاری پوزیٹیو زندگی گزار رہے ہیں آپ ماشاءاللہ تو آپ سے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نظراتی پارٹی کی ایج کیا ہے دیکھیں ہمارا جو یوت کا سٹرکچر ہے وہ تو میں نے آگے عرص کیا ہے کہ ہمارے جتنے لیڈرز ہیں پاکستان نظراتی پارٹی کہ ان کے آٹھ ہٹ دس دس سال بارہ بارہ سال کسی طرح کی محنت ہے وہ سارے سیلپ میڈ لیڈرز ہیں پاکستان نظراتی پارٹی جو ہے وہ چوبیس جنوری دوہزار بائیس کو ہمارے زوجود میں آئی ہے اور پہلی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ساری سنٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ یوت پر مشتمل ہے اور دوسرا کہ اس پارٹی میں آپ کو کوئی جو ہے وہ بڑیرہ نظر نہیں آئے گا عملی طور پر ہم نے یہ جو ہم نعرہ لگاتے تھے نا کہ ہم یوت کو آگے لے کے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو عملی طور پر نظر آئے گا کہ ہم نے یوت کو رپیزنٹیشن دی ہے اور ابھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھی ہم نے اناؤنس کیا ہے اپنا جو نومینیشن فارم ہے کہ سیونٹی پرسنٹ ہم جو ٹکٹس ہیں وہ ہم یوت کو دیں گے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اپنے طرز کی یہ وائد جماعت ہے کہ جس میں یوت کی رپیزنٹیشن ہے ہم نے ایکچولی ان کو ذمہ داریاں دے کے انہیں سامنے لائے اچھا یہاں پہ ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں ذاتی اتبار سے آپ کی پارٹی کے اوپر ایک بڑا الزام ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سٹیبلشمنٹ نے ان کو سٹیبل کیا ہوا ہے سٹیبلشمنٹ نے ان کو پروڈیوچ کیا مارکیٹ کے اندر تو یہ جو اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں تو اس کی باوجود آپ لوگ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں فیض کرتے ہیں لوگوں کو تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں ان دوستوں سے گلہ بھی نہیں ہے جو بات کرتے ہیں کیونکہ انہیں انفرمیشن نہیں ہوتی صحیح ہے اور ابھی ایک گیپ جو پیدا ہوا آپ کے ایک پلٹیکل پارٹی داؤن ہوئی ہے زیاری سی بات ہے کہ اس کا جو ورکر تھا وہ ہماری طرف آٹومیٹیکلی اٹریکٹ ہونا شروع ہوا لیکن جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہماری سٹرگل کیا ہے صحیح ہم جب ٹریول کرتے تھے اور ابھی بھی سال دو سال پہلے تک ہم لوگ دو دو تین تین ہزار پہ ڈھال کے فیول کا وہ پورا کر کے ہم لوگ پانچ بندے یہاں سے لاہور جا رہے ہیں یہاں سے فیصلہ بات جا رہے ہیں اپنے کنونشنز کے لیے اس طریقے سے ہم نے پارٹی بنائی ہے اور ہم نے چلائی ہے نہیں نہیں سنیں سنیں میں اب اس وقت کی جو سچویشن اور صورتحال ہے کوئی بندہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں بندہ بس کھا سکتا آپ کی پارٹی کی اتنے بڑے بڑے جلسے اور یہ اتنے عوام و ناس یہ ساری چیزیں کہاں سے مینج ہوتی ہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں دیکھیں میں نے ارز کیا تھا کہ ہماری جو سٹیٹ یو پارلیمنٹ ہے اس کو تقریباً چھ سے سات سال پہلے ہم نے ریجسٹر کروائی ہم نے اس ٹائم سے اپنی سٹوڈنٹ پالیٹکس کے دوران ہی دورے شروع کر دیئے تھے جب ہم خود یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے ہم اپنی پاکٹ منی سے منیج کر کے ڈیفو پہ سفر کر کے ہائی ایس پہ سفر کر کے ہم یہاں سے دوسرے جو شہریں وہاں پہ ٹرائول کرتے تھے ہم نے اپنا سٹرکچر مضبوط کیا اس ٹائم ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے آگے جاگے پلیٹیکل پارٹی بنانی ہے کچھ لیکن ہمارا جو ایک وہ پریشر پر رکھتا ہم نے ایک کاؤز کے اس پہ بنائی تھی اپنی جو یوت آگنائزیشن ہے تو ہمارا پورے ملک میں سٹرکچر تھا اسی وجہ سے جب ہم نے پارٹی ریجسٹر کی تو فوراں ہمارے جو ورکرز کنونشن ہیں وہ دو ادار بائیس میں جنوری کے بعد ہمارے وہ سٹارٹ ہو گئے ہم پورے ملک میں گئے وہ تو جو کام ہمارا پہلے ایک کنونشن ہوتا تھا اسو ایپی کا وہی پارٹی کنونشن ہونا چروع ہو گیا تو ہمارا تو یہ ساتھ آٹھ سالوں سے چل رہا ہے اب اس پہ آگے یہ الزام لگا دینا کہ انہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے مجھ اگر یہ ایسے ہی ہوتا تو ہمیں جیو پہ آن نیر لیے جا رہا ہوتا جنہیں اس طریقے سے جو ہے وہ انٹروڈیوز کرایا جاتا ہے یا لانچ کیا جاتا ہے ان کے پاس سو ورکر نہیں ہوتا لیکن سو میڈیا کے جو مین سٹریم میڈیا کے مائک پڑے ہو لیکن پھر بھی یہ جو ظاہر سی بات ہے یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے اس کے پیسے کہیں ہے کہ فنڈ تو ہے نا بلکل ہے ہمارا لیاقت باگ کا جلسہ ہوا اور پورے راولپنڈی شہر میں ایڈوٹائزمنٹ بھی ہوئی ہمارا جو اورسیز چیپٹر ہے وہ بہت سرونگ ہیں ساری پارٹیز کے جتنے اورسیز پاکستانیز ہیں وہ دیتے ہیں جن کو نہیں دیتے ہیں وہ انہیں پسند نہیں کرتے ہوں گے ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں ہم نے جس کے ذمہ لگایا اس نے اپنی تصویر لگانے کے ساتھ ساتھ ہزار ہزار بینر پنڈی شہر میں لگایا ہم نے کسی سے ایک روپیاں بھی کیش میں نہیں لیا انہوں نے خود سے جلسہ آرینج کیا اچھا یہی چیز میں مادرت کے ساتھ آپ کی بات بھی کار رہا ہوں کہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ عمران خان اپنی جگہ پہ بڑا اچھا ایکٹیو تھا اب پچیس سال اس نے سرگل کی اس کے بعد اس طریقے سے یوت اس کے ساتھ جڑ گئی لیکن اس کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح یوت محبت کا اظہار کر رہی ہے جس طریقے سے آپ کے ساتھ جڑ رہی ہے بظاہر ہے نیگٹیو چیزیں بھی ذہن میں آتی ہیں باز دفعہ لیکن پوزیٹیوٹی جو چیز میں پوزیٹیو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ جڑ رہے ہیں تو جڑنے کی خاص وجہ کیا سکتی ہے دیکھیں ہم نہ بریانی کھلاتے ہیں نہ کیمے والا نان دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ جڑ ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے نظریہ ہم لوگوں نے اپنا جتنے بھی پاکستان کے مسائل تھے ان کا سلیوشن پیش کی ہے قوم کے سامنے آپ ہمارے جلسے میں آئے لیاقت باغ میں آپ نہیں آ سکے لیکن نیکس میں میں آپ کو خود دعوت دوں گا آپ آئیں گے ہم نے ازفہ میڈیا کو چیلنج دیا تھا کہ لوگ جتنے بھی ہیں جتنی میڈیا والے ہیں جا کے ہر بندے سے سوال کریں کہ آپ آئے کیوں ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں اس چودری کے ساتھ تھا تو میں آ گیا یا مجھے بریانی دی کہ میں آ گیا میں والے نام کے پیچھے آیا ہوں یا میں پڈی کی سیر کرنے کے لیے آیا ہوں گاؤں سے وہ آئے ہیں نظریہ کے پیچھے ہم نے وہاں پر اپنا منچور پیش کیا کہ پاکستان کے کرزے ایسے اتریں گے پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم ایسے بہتر ہوگا پاکستان کے جو پولیس ہے اس کا نظام ہے اور اسی طرح جتنے ہمارے مسائل ہیں تمام مسائل کا ہم نے قوم کے سامنے حال پیش کیا اور وہ آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں سے جب گے تو اپنے انہوں نے علاقوں میں جا کے دوبارہ سے خود سے کارنم میٹنگز شروع کر دی ہم نے انہیں اس مطلب ایک نظریہ دیا ہے ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور ایک عام آدمی کا پلیٹ فارم ہے ہمارے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہماری پہلی جماعت ہے جس کے کوئی ٹکٹ کی فی نہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ تو پلیٹ فارم دے رہے ہیں آپ آئیں اور اس پر کام کریں اب یہاں سے آگے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو بنانے والے بنا کے چلے گئے اب ایسے کون سے کردار ہیں اب اس پاکستان کو جو بچائے ہیں یا پاکستان کو بچانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا جیسے ہی ایک گھر بنا ہوا ہے ہم پاکستان ریل اسٹیٹ کو لے لیتے ہیں جیسے کہ پاکستان ریل اسٹیٹ کے اندر بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں ان کی مینٹینس اور ان کی مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو ان کو مینج کرتی ہیں ان کو ساپس اتھر رکھتی ہیں اور باقی معاملات دیکھتی ہیں تو بنانے والے بنا کے چلے جاتے ہیں ایسے ہی پاکستان بھی بنایا گیا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مینجمنٹ اور وہ مینٹینس کی کمپنیز کون لوگ ہیں دیکھیں اس میں بہت سارے ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر کے اس قوم کے لیے جو ہے نا وہ اپنی پوری پوری لائف جو ہے وہ قربان کی ہے ہمارے پیدی صاحب ہیں ابھی تک ان کا ادارہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے چل رہا ہے چودری شفیق الرحمان بڑائیت صاحب ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہماری جو جماعت اسلامی کی تنظیم ہے الخدمت انہوں نے کام کیا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کوویٹ کے دوران ہم لوگ بھی فرنٹ لائن پر ایکٹیف سے ہیں تو یہی سارے لوگ ہمارے ساتھ ایکٹیف تھے اور ان لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی چیزیں نہیں تھیں ہم لوگوں نے لے کے دی ایشیا فاؤنڈیشن سے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ سینٹائزر اور ماسک ہمارے پاس تھے نہیں ہماری جو گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے اتنا پھر ہم لوگوں نے ان سے انہیں دونیٹ کروایا اچھا وہ یہاں سے ایک بات مجھے بھی یاد آ رہی ہے کہ جو ترکی سے آنے والا جو مواد تھا جو چیزیں تھی اور پھر واپس وہ ترکی بھیجے گی وہ کیا سینٹائز ہے نہیں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے مجھے ایک کا وہ پتہ چلا تھا کہ کوئی امداد آئی تھی تو یہاں پہ وہ ہڑپ کر کے تھے ہڑپ کرنے کی بات تو چلو کھلگ تھی پھر اس وقت ہوا یہ تھا کہ جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا اچھا وہی پیکن اچھا وہی واپس بھیج دی گی بس وہ یہاں پہ انہوں نے استعمال نہیں کی ہوگی یا اس میں سے بھی کچھ اڑپ کر کے واپس بھیجے یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا جی لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا جاتا ہوں ان سارے لوگوں کو کہ پاکستان جیسے ملک جب بھی نام آتا ہے چیریٹی میں ڈونیشن میں تو وہ سب سے ٹاپ جو ہے نا وہ اس میں آتا ہے تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے آتا ہے آج اگر دنیا ہمیں عزت کرتی ہے اور اتنا ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کرپشن کے الزمات ان پر ہونے کے باوجود اگر لوگ عام پاکستانی ڈونیشن دیتا ہے نا تو وہ ان لوگوں پیعتماد کی وجہ سے دیتا ہے جی بالکل دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ واقعی پائی جاتے ہیں میں نے جیسے کہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے تذکرہ کیا چودری شفیق رحمان وراج صاحب کا چودری شفیق رحمان وراج صاحب کا بلکہ پچھلے پروگرم ایک کے اندر بھی میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے کہیں سستے بزار اور کئی فری انہوں نے دسترخان لگائے ہوئے ہیں اور کئی انہوں نے تندور لگائے ہوئے سستے روٹی کے اور اس طرح کی خدمت کے جو کام ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں اگر عبدالسطار ایدی صاحب کے بعد جیسے کہ آپ نے بھی اظہار کیا اپنی محبتوں کا اگر عبدالسطار ایدی کے بعد اگر کوئی بندہ اس وقت پاکستان کے اندر جو خدمت کر رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں آنر کی بات سمجھتا ہوں کہ ایک دو بار ان کی میرے صد ملقاتیں بھی ہوئی اور انشاءاللہ آن قریب آپ ہماری سیکنٹ پر دیکھیں گے انہیں انشاءاللہ تو سر بہت شکریہ آپ گاب ہمارے پر ستشیف لائے اور ہمارے آوڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں میں پاکستان کے تمام نوجوانوں کو اور بزرگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک انیشیٹیو لیا ہے ہم فرنٹ پر آئے ہیں آپ کی خاطر ہمیں جو سٹورنٹ پالٹکس میں جو ایک عزت یا مقام تھا کیونکہ ہر سیاسی جماعت کے پاس ہیں آپ کو عزت ملتی تھی ہمیں ہر بندہ پھولوں کے عار پیناتا تھا اگر ہم نے یہ ہارڈ سٹیپ لیا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ نوجوانوں کی واحد نماندہ سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے تمام مسائل کا حل لے کر آئی ہے ہم نے اس کا انیشیٹیو لیا ہے تو اب آپ کا یہ حق بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں آؤٹ آف دو وے جا کے سپورٹ کریں ان برادریوں کے چکر سے اب خدارہ نکلیں ان برادریوں کے چکر میں ہم نے پاکستان کو جو ہے نا وہ بہت پیچھے چھوڑ دی ہے ہمارے پاس بریانی کیوں پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کروڑوں روپے لگانے کے الیکشنز کے نہیں ہیں لیکن ہمارا جو پیغام ہے سوشل میڈیا کے توسط سے ڈیجرل میڈیا کے توسط سے ان جیسے بھائیوں کے توسط سے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل آپ کے پاس لے کے آئے ہیں ہمارے امیدوار بھی آپ کے پاس آئیں گے گھر گھر دستک دیں گے پیغام پہنچائیں گے باقی اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہی روایتی سیاستدانوں کے ہاتھوں لٹتے رہنا ہے کہ جو آپ کو لوٹ کے پھر باہر جائیں گے پھر ڈیل کر کے واپس آ جائیں گے یا ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو آپ لوگوں کے بیچ میں سے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات بہت بہت شکریہ ستھانکی جزاک اللہ خیال جیتو ناظرین اکرام اس وقت مرسط موجود تھے انتہائی محترم اور پیارے بھائی جناب راجہ فیضان اسلام سابین سے بات چیت کی اور آج کی سیاستی بیٹک الحمدللہ بہت اچھی رہی اور ناظرین آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے کومنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اس وقت دیجئے اجازت عبدالطواب کو انشاءاللہ پھر کسی نئے چہرے کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ